کسان آندولن کو لے کر کروشویتر سے بیجی پیستان سادھ نائب سنگھ سینی نے اس کانگریس پر جمکہ نشانہ سادھ نائب سنگھ سینی نے کہا کہ کانگریس ویبکش کی بھومی کا نہیں نبھاری ہے اور کسان کا چولہ پہن کر دھڑنے پر بیٹھی ہے پچھلے کئی دنوں سے کرنال میں کسان سنگھٹن جھوٹے ہوئے تھے جو اپنی مانگو کو لے کر میلی سچوالیہ کے باہر بیٹھے تھے اب ان کا دھرنا ختم ہو چکا ہے کیونکہ پرشاسن کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ان کا تال میل بن چکا ہے اسی مدبر باتچیت کرنے کے لیے اس میں ہمارے ساتھ ہیں کرکشتر سے سانسد نائب سینی ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار پرشاسن اور جو کسانوں کے بیچ مصر جو میٹنگ چل رہی تھی آخر کار اتنا ٹائم کیوں لگا اگر یہی نرنے ہونا تھا تو پہلے کیوں نہیں ہوئے نہیں دیکھئے کیونکہ اگر کوئی کہیں پر دکت آئی ہے کیونکہ جو پرشاسنی کتھکاری ہیں ان کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ لائن ایڈر کے وستہ کرنا ان کی جمعباری ہوتی ہے اور اس کو لے کر کے کہیں کہیں کوئی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی غلط فہمی کو لے کر کے پرشاسن لگتا ہے ان سے باتچیت کرتا رہا اور باتچیت کے دوارہ ہی کسی سمسیہ کا سمدھان ہوتا ہے اس کا حل نکلتا ہے کمیٹی بنی ہیں کمیٹیوں ساری کی سارے جانچ کرے گی اور جانچ کرنے کے اپرانت کیونکہ جو بھی نرنے ہوگا وہ نرنے اسے بکار ہوگا اس کے تحت اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ تنتر کے اندر ہر وقتی کو اپنی بات کہنے کا عدیقار ہے بار بار ہم اس بات کو بولتے ہیں کہ ہمارے لوگ تنتر کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ پکس ہے چاہے پکس ہے دونوں اپنی بات کو جنتہ کے بیچ میں جا کر کر رکھتے ہیں یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ جو آج ستھیتی ہے جو کانگرس پارٹی ہے کانگرس پارٹی اپنی پکس کی بھومی کا بھی ٹھیک پرکار سے نہیں نباہ پا رہی ہے دورباگیا پرون ہے کہ کانگرس پارٹی اپنا جھنڈا نہ اٹھا کر کے کسان کا چولہ پہن کر کے کسان کا نام لے کر کے وہ اس پرکار کے جو پردرسن اور دھرنے کرنا ہے لوگ تنتر کی آواز کو دبانے کا کام کیا جا رہا ہے سرکار نے سبسٹ روپ سے اس بات کو کہا کہ اگر ان تین کریشی کانونوں کے اندر کہیں پر بھی ان کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے تو بتائیں اس سبت کو اگر کہیں کسان کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کو واپس لیا جائے گا بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک اپنی ہٹ درمیتہ اس ہٹ درمیتہ کے آگے کہ ہم بات تو تب کریں گے جب کریشی کانون رہ دوں گے تو پھر بات کس بات کی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا جس پرکار سے راہل گاندی صاحب نے کانگریس پارٹی نے اس بات کو لے کر جھوٹ بولا ہے کسانوں کے بیچ میں جا کر جھوٹ بولا ہے کہ منڈی ختم ہو جائے گا ایم ایس پی ختم ہو جائے گا کسان کی جمین کے اپر پونجی پتی کبزہ کر لے گا کتنا بڑا جھوٹ بولنے کا کام کیا ہے یہ جو ایک مکھے بھی پکسی دل ہے دیس کے اندر اگر جس نے پچپن سال تک دیس کے اوپر اس کے پریوار نے ساسن کیا ہو اور اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں تو درباگیا پرون ہم کہیں گے اس بات کو لے کر کے